پہلی شک سے تو ہمیں کوئی اختلاف نہیں دوسری شک میں الحمدللہ آپ نے میرے دعویٰ کو تسلیم کر لیا ہے آپ نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضراتِ انبیاءِ کرام کو حسبِ مراتب بہت سے امورِ غیبیہ پر اطلاع دی اور سب سے زیادہ نبی کریم علیہ السلام کو امورِ غیبیہ پر اطلاع دی گئی جس کی تعبیر بعد ما کانا اور بعد ما یکون سے کی جاتی ہے یہ بات آپ کی ٹھیک ہے ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں لیکن آپ خود سوچئے آپ سے دیوبندیت کا تشخص نہیں ہے دیوبندیت کا تشخص ہے علامہ رشید آمد گنگوہی سے علامہ قاسم نانوٹوی سے علامہ اشرف علی تھانوی سے علامہ خلیل آمد امبیٹوی سے دیوبندیت کا تشخص ان سے ہے تو آپ کے علامہ رشید آمد گنگوہی نے تو اس کو تسلیم کرنے سے انکار کیا ہے دیکھئے انہوں نے یہ رسالہ لکھا مسئلات در علمِ غیبِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیکھ لیجئے اور یہ رسالہ ملحق ہے آپ کے دادہ استاد غلام اللہ خان صاحب کی کتاب جواہر التوحید سے اس کی اندر انہوں نے کہا ہے آپ کی بات کے پرخچے اڑائے ہیں انہوں نے انہوں نے کہا پس اس میں ہر چہار آئمہ مذاہب و جملہ علماء متفق ہیں کہ انبیاء علیہ السلام غیب پر متعلہ نہیں ہیں یہ آپ کی علامہ رشید آمد گنگوہی صاحب کی عبارت ہے اب آپ فرمائیے آپ کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ نبی کریم علیہ السلام کو امور غیبیہ پر اطلاع دی گئی علامہ گنگوہی صاحب کہتے ہیں پس اس میں ہر چہار آئمہ مذاہب و جملہ علماء متفق ہیں کہ انبیاء علیہ السلام غیب پر متعلہ نہیں ہیں اور اس مدعا کے اس بات پر وہ دعویٰ کر رہے ہیں آپ کے دعویٰ کے برخلاف اس مدعا کے اس بات پر ہزاروں احادیث و آیات شاہد ہیں دو ہی باتی ہیں یا آپ کی بات سچ ہے یا لما گنگوہی کی بات سچ ہے آپ تو الحمدللہ ہماری لائن پر آگے ہو کہ نبی کریم علیہ السلام کے لیے بعد ما کانا ما یکون کا علم مانتے ہو کہتے ہو اطلاع ہے اور جب کسی کو اطلاع دی جاتی ہے تو علم تو آ جاتا ہے نا پھر آپ نے کہا ہے کہ تیسری شک جمی ما کانا اور جمی ما یکونوں کا علم محیط جو آپ کے آلہ حضرت کا عقیدہ ہے اور آپ نے بھی اپنا یہ عقیدہ بیان کیا یہ عقیدہ نصوص سریحہ قطعہ کے خلاف ہے اور یہ عقیدہ خالصتاں کفر ہے آپ تسلیم کر لیجیے تیرا جو عقیدہ تو نے بیان کیا ہے وہ ٹھیک ہے کہ اللہ نے نبی کریم علیہ السلام کو غیب کے علم پر متطلع کیا ہے غیب کا علم اطا کیا ہے تسلیم کر لیجیے تو پھر ٹھیک ہے پھر آپ کی بات بنتی ہے اس تیسری شک پر مناظرہ کرنے کی میں اس تیسری شک پر مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہوں سمجھ جائیے لیکن ایک بات یاد رکھئے ہم علوم خمسہ کے منکر کو کافر نہیں کہتے ہم علم الساہ کے نہ ماننے والے کو کافر نہیں کہتے اور آپ کافر کہتے ہو جو جمیع ما کانا و ما یکونوں کا علم محیط مانے وہ کافر ہے مناظرہ اس میں مدعی آپ ہوں گے آپ نے ثابت کرنا ہے کہ میرے اس دعویٰ کا منکر کافر ہے میں نے بار بار آپ کو حضرت گنگوئی کی عبارت کی وضاعت کر دی آپ پوری زندگی متلے پڑھتے رہے اب جب دیکھا کہ متلے پڑھنے پر اتراز نہیں ہوتا اب متلہ شروع کر دیا تو صحیح صاحب اس سے بڑی بددیانتی کیا ہوگی اللہ ہر مسلمان کو محفوظ رکھے کہ خامخہ ایک بزرگ پر الزام لگاتے ہوئے اور یہ بھی ذرا ذہن میں رکھ لیں یہ میرے پاس ہے جس رسالہ کا تو بار بار حوالہ دے رہا تھا اس پہ بھی آپ نے جھوٹ بولا یہ رسالہ علم غیب نہیں ہے یہ فتوہ ہے علم غیب پر یہ بھی آپ کا قذب شریف ہے اور اسی رسالہ میں بھی حضرت گنگوئی کی عبارت یہاں پر بھی موجود ہے یہ ذرا سنو یہ صفحہ چار سو اسی فتوہ پر یہ رسالہ نہیں فتوہ ہے خیال کرو آپ نے بار بار جھوٹ بولا جو انہوں نے مستقل ایک رسالہ لکھا علم غیب پر اب یہ دیکھیں فرماتے ہیں سُم محلم اَنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يَعْلَمُ الْمَغِيبَاتِ یہ عبارت ہے ملالی کاری کی شرافقہ اکبر اور یہ بطور اس دلال کے پیش کر رہے ہیں فرماتے ہیں یقین کر لو کہ انبیاءِ قرآن غیب کی باتیں نہیں جانتے مِنَ الْأَشْرِيَاءِ اِلَّا مَا أَعْلَمَهُ اللَّهُ مگر غیب کی وہ باتیں جانتے ہیں جو اللہ ان کو بتلاتا ہے جو اللہ ان کو خبر دیتا ہے اہیاناً کبھی کبھی جب اللہ خبر دے تب پتہ چلتا ہے اور فرمایا کہ زکر الحنفیت و تسریم بتکفیر بے اعتقاد انن النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعلم الغیبہ اور تمام حنفی علماء نے اس آدمی کو خالصہ تن کافر کہا ہے جس کا یہ عقیدہ ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علم غیب رکھتے ہیں لِمُعَارَزَتِكَ اس آیت کا انکار ہے یہ بوئی فتوہ ہے جناب جس کو آپ رسالہ دیر کر رہے ہیں اس کے اندر حضرت گنگوئی نے مگر وہ جو اللہ بتلا دے حضرت خود متلا مانا ہے متلے ہونے کی نفی کی ہے اور ساتھ دوسری آپ کی بڑی خیانت یہ ہے کہ جہاں پر آپ نے جہاں سے عبارت پڑھی ایک لیند ذرا آگے بھی پڑھ لیتے تو مسئلہ ساپ ہو جاتا لیکن آپ لوگوں کی عادت ہے لا تقرب السلاة تو آپ پڑھ لیتے ہیں وان تم سکارہ کو چھوڑ دیتے ہیں اسی پر حضرت گنگوئی نے لکھا اس مدعا کہ اس بات پر ہزاروں احادیث و آیات شاہد ہیں جن میں تصریح یا دلالت اس عمر کی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یا کوئی نبی اور ولی عالم الغیب نہیں ہوتا عالم الغیب نہیں ہوتا عالم الغیب نہیں ہوتا تو مولوی صاحب پھر آپ کو کیوں تکلیف ہوئی آپ نے تو تسلیم کر لیا کہ ہم عالم الغیب نہیں مانتے اور یہی بات حضرت گنگوئی لکھ رہے ہیں کہ عالم الغیب نہیں ہیں اور آپ لفظ بگاڑ کے متعلہ متعلہ متعلے منجد پھلانی پھلانی تو کچھ خوف خدا کیجئے مرنا بھی ہے اب آپ نے عمر کافی گزار لیے اور کافی چسے مزے لے لیے اب خدا کا خوف کیجئے اور اہلاللہ پہ بہتان مت لگائیے پھر آئے میرے عقیدے پر کہ تین شکے ہیں اور آپ نے فرمایا کہ دو شکے ہیں صحیح ہیں اور آپ نے اقرار کیا کہ یہ دونوں شکے آپ کی درست ہیں عالم الغیب ہونے والی اور بعض ماکان بعض ما یکون والی بہت اچھے ماشاءاللہ ایک شکے ساتھ آپ نے اختلاف کیا کہ جمیم ماکان و ما یکون کہ بارہ میں جو میں نے کہا کہ یہ نصوص قطیہ کے خلافے آپ نے کہا کہ اس پہ میں مناظرہ کرنے کے لئے تیار ہوں اور ساتھ آپ نے فرمایا کہ مدعی آپیں اصولاً مدعی آپ بنتی ہیں کیونکہ آپ جمیم آکان ما یکون کے مصبت ہیں اور میں جمیم آکان ما یکون کا نافی ہوں اور آپ نے یہ بھی کہا کہ آپ میرے عقیدے کا توڑ پیش کریں تو میں توڑ بھی الحمدللہ پیش کر چکا ہوں اب آپ کے ذمہ ان آیات کا جواب ہے لیکن اگر آپ یہ کہنا چاہتی مجھے مدعی بنانا چاہتی ہیں تو مجھے مدعی بننے سے بھی کوئی انکار نہیں جمیم آکان ما یکون نصوص قطعیہ کے خلافے یہ میرا دعوی ہے میں اپنے دعویے کو اصول کے مطابق آیات و احادیث اکوال صحابہ اکوال ائمہ سے انشاءاللہ ثابت کرنے کے لئے تیار ہوں آپ ذرا ہمت کیجئے میں مدعی آپ سائل لیکن مسیبت یہ ہے کہ آپ کو پھر بھول بھی لگ جاتی ہے اور یوں ٹرم بھی ہوتا ہے اب خدا کے لئے اس کو بدلو نہیں اصولاً مدعی آپ بنتی ہیں لیکن آپ نے تو کسی اصول پہ آنا نہیں اس لئے میں آپ سے ریایت کر رہا ہوں اور میں یہ کہتا ہوں کہ جمیم آکان ما یکون نصوص اقیل میں محیط نصوص قطعیہ کے خلافے اور میں اس کے لئے مدعی بننے کے لئے تیار ہوں چلو اور ہمارے لئے کوئی خدمت ہو تو بتائیں ہم تیار ہیں آپ کی خدمت کرنے کے لئے نحمدہو و نسلی و نسلم على رسولِهِ الكریم وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ اَجْمَعِينَ اما بعد فَاعُوزُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَاكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِنْ رُسُلِهِ مَنْ يَشَاءَ صدق اللہ مولانا العظیم مسلسل سفروں کی وجہ سے میں بکروی صاحب کا کلپ دو دن کی تاخیر سے سن سکا فکروی صاحب نے حسب عادت پھر اصل مبحث سے جان چھڑانے کے لیے ادھر ادھر کی باتیں کی میں نے پہلے کہا تھا میرا دعویٰ یہ ہے کہ ذاتی علم غیب صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو ہے ہاں اس نے اپنے فضل و کرم سے اپنے محبوب علیہ السلام کو علم غیب عطا فرمایا ہے یہ میرا دعویٰ تھا میں نے کہا تھا اس دعویٰ کا توڑ کرو یا تو دعویٰ مان لو کہ ہاں اتنی بات ٹھیک ہے ما کانا ما یکونوں کا علم نہیں ہے یا کہو یہ بھی غلط ہے اگر یہ غلط ہے تو اس پر مناظرہ ہوگا اگر یہ صحیح ہے اور ما کانا و ما یکونوں کا علم ماننے والا کافر ہے تو پھر اس پر بحث ہو جائے گی بکروی صاحب دیر نہ کیجئے اب جلدی جلدی موضوع تیہ کر لیجئے ویسے بزرگوں کو انہوں سنے اسی سپنو کھڑوں کرنا تے وابینو میدان کی لیانا ہے بڑا اوکھا تُسی ثابت کر رہے ہو کہ تو انہوں جا چاہن دیئے کہ میں اصل مسئلے تو جان چھوڑائی جائے والسلام